آلو اتنے زیادہ سستے ہو گئے مدے کرو پاکستانیوں ایسے ایسے پیاز بھی اتنے سستے وہ کہ ہاں بات ہے بھئی مدے ہے مدے یہ والی مرچی بھی سستی ہو گئی ہاں مگر یہ مہنگا ہے کیا کریں بہت توڑا رہے منڈی جڑا والا کہ یہ تحفے تو فری ہو گئی فری اتنے سستے ماشاءاللہ اور اب تو لہسن بھی نتنگ ریٹ پر دستیاب ہے اپنے پاکستانی لہسن حکیرہ حکیرہ تو کئی دنوں سے سستا ہے بھائی یہ رنگا رنگ سبزیا اب آپ کی دسترس میں منڈیوں میں ہر چیز سستی ہوتی ہے مانٹر مارکیٹ تو نہایت خراب ہے اور کوئی لینے والا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و عیال پر دوستو بین لقامی سبز منڈی اسلام آباد میں خوش آمدید مختلف سبزیوں کے کیا ریٹ چل رہے ہیں یہی ہم آپ کے ساتھ روزانہ شیئر کرتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سبزیوں کے ریٹ کیسے چلتا ہے چیکن بیلن کا نظام یہاں کیسے چلتا ہے ڈیمانڈ نٹ سپلائی کا نظام کیسے چلتا ہے روزانہ کے حساب سے کتنے ریٹ گرتے اوپر جاتے رہتے ہیں تو اگر ایسی معلومات آپ کو اچھی لگتی ہے نا کہ سبزیہ آتی کہاں سے ہے فروٹ آتی کہاں سے ہے منڈیوں میں کیوں سستے ہیں آپ کے ہاں کیوں مہنگے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمیں فیس بکویج یا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو پھر فالو کیجئے تاکہ آپ کو بروقت ساری معلومات ملے چلے بسم اللہ کرتے ہیں یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں اور اتنا زبردست چپٹا پیاز سخت پیاز آپ کو ملے گا سرب اور سرب اسی روپے کلو نہایت کم ریٹ ہے اتنے خوبصورت اور پنگ پیاز کیلئے یہ ہے آلو اکاڑا دیپالپور اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بہترین آلو یہ سٹور کا آلو ہے جس کو پپسی آلو بولتے ہیں زیادہ تر چپس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کئی دن تک خراب نہیں ہوتے اور ان کا ریٹ ہے چار سو روپے اسی روپے کلو کم ریٹ ہے بھائی بلیک بیوٹی اتنا زبردست اس کی صفائی دیکھ لے آپ بھئی اگر اس کو ساب کرو نا تو مزید نکر جائے یہ دیکھ لے ماشاءاللہ صرف پانسو روپے سو روپے کلو یہ ہے پیس الابات کے تحفے دس از دی گپ ٹاپ جڑا والا جڑا والا کی توریا ہے نہایت خوبصورت اور ملائی توری لیکن نہایت ڈون ریٹ پر بک رہی ہے خالی ساٹھ اور ستر روپے کلو ہے یہ ساڑھے تین سو روپے دھڑی جی دوستو یہ ہے ہمارے مملکت پاکستان کا لحسن اتنا خوبصورت کہ یقین کر چینہ لحسن شرما جائے اور ریٹ کیا ہے خالی چار سو روپے کلو دھ گپ ٹاپ کوٹا بلوچستان نہایت پیارا اور بھروہ لحسن ہے یہ باری بھی ہے چینیز ریپبلک کے تحفے یہ ہے چینہ جنجر یہ دیکھ لیں اب ماشاءاللہ اور آج جو مزید مہنگا ہو گیا چھ سو روپے کلو دستیاب ہے جی ساڑھے تین سو روپے تک آپ کو پانچ کلو ملے گا ایسا بہترین پیاز یہ دے کہ خالی ستر روپے کلو جی دوستو کالی کالی نہایت کڑوی مرچے اور آج ان کا ریٹ بڑھ کر سات سو ہو گیا ایک سو چالی روپے کلو السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے ماشاءاللہ بھائی کے پاس نیا آلو ہے یہ ہے ٹکسلہ کا آلو یہ بالکل انڈے جیسے ذائقہ رکھتا ہے ٹھیک ہے دوستو ہاں مگر دوسرے آلو کی طرح زیادہ دیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کو کیمیکل لگے ہوتے ہیں یہ ساب ہے اور چار سو روپے اسی روپے کلو پہترین پیاز آپ اکوڑا خٹک یہ دے کہ چپٹا پیاز ساڑھے تین سو ستر روپے کلو مولی کم دستیاب ہے ڈائی سو روپے تک ہے تقریباً دو سو ڈائی سو گڑی دنیا کا پی مہنگا ہے یہ دیکھ لیں اتنا اچھا بھی نہیں ہے پھر بھی پچاس روپے کی گڑی ہے کچھا پیاز تیس چالی ہاں جی تیس چالی روپے اور پھالک کا بھی یہی ریٹ ہے پسی روپے کی بارہ گڑیا گفٹا پراول پھنڈی ہے گرین سلاد پچاس روپے کی بارہ گڑیا ہے پودینہ منٹ اور وی آئی پی پودینہ یہ دیکھے ماشاءاللہ یہ ہے سو روپے کی بارہ گڑیا جی وہ تھوڑا کمزور تھا فائیب ہنڈڈ روپیز یعنی کہ پان سو روپے دھڑی سو روپے کلو دھ گپٹا پانسیرہ لائک ملک اتنا خوبصورت گو بھی بھائی دیکھ لیں یہ گو بھی کی بڑے بڑے سٹال لگے ہیں ایک ہزار روپے دھڑی یعنی ٹو ہنڈڈ پر کے جی ماشاءاللہ اتنا بہترین منسیرہ والا پہاڑو والا پھلیاں دو سے لے کر کیویج کیپسکم یعنی شملہ آج جو مزید مہنگا اتنا بہترین شملہ آپ کو فیصل آبادی ملے گا صرف ہزار روپے دھڑی دو سو روپے کلو فریش ٹینڈا یہ دیکھیں ملائی ٹینڈا ساڑھے چھے سو روپے دھڑی ہے ایک سو تیس روپے کلو چھے سو ساڑھے چھے سو جی دوستو ماشاءاللہ مٹر آج بھی سب سے مہنگا اتنا بہترین مٹر سوات والا آپ کو ملے گا سارا بھرا ہوا چودہ سو روپے یہ دیکھ لیں دو سو اسی روپے کلو بھئی چیزیں اچھی ہے تو مہنگی ہے انٹرنیشنل سبزیمنڈی کے ٹماتر گرون کی طرف آگئے ہیں ہم اور ٹماتر کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ڈائی سو روپے سے لے کر تین سو روپے تک دڑی چل رہی ہے لگ بگ پچاس اور سٹھ روپے کلو اور ماشاءاللہ یہ جتنے ٹماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے سب سے خوبصورت اور بڑے بابرکت صوبے پنجاب کے تحفے ہیں چھے سو سکس ہنڈر ایسے زبردست لمبے بینگن کوئی داغ نہیں بلکل ساب سترے ایک سو بیس روپے کلو کیا بات ہے بھئی چار سو روپے اسی روپے کلو ہے کریلا ماشاءاللہ دیسی اور یہ والا کس طرح یہ والا کس طرح یہ بھی چار سو اسی روپے کلو جی عجیب و غریب گول مٹول مرچے اور اس کا ریٹ ہے پان سو روپے سو روپے کلو لال پیلے مرچے ہے بھائی مدینہ فارم بلیک کریلا یہ دیکھیں کیا زبردست ہے بھائی ماشاءاللہ اور خالی پان سو سو روپے کلو جی ہمارا گولو مولو السلام علیکم چھوٹے بھائی کیا حال ہے ماشاءاللہ کیا ریٹ ہے کریلا کا اتنا سستہ ساڑھے تین سو روپے اور یہ شلجم ساڑھے چار سو روپے تک شلجم ہے اور ساڑھے تین سو روپے اتنا بہترین ماشاءاللہ تو یہ شلجم یہ کس طرح یہ پان سو روپے یعنی اچھے شلجم کا ریٹ پان سو روپے جی السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ریٹ ہے آج دو ہزار روپے دڑی ہے یہ والا لیمن جی اچھا والا ہے لگ بگ پانچ ادار پینٹالیس سو روپے لیکن مل نہیں رہا یہ جو سامنے پڑھا ہے اس میں پانی تو کم ہے نہایت لیکن زور زبردستی کر کے کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا اور ریٹ کیا ہے خالی دو ادار یعنی چار سو روپے کلو پان سو روپے کا پانچ کلو ایسا ایسا سخت پتر جیسا کچھ عام دی گفٹ آف پنجاب ماشاءاللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ یہ دیکھو انگور بھئی یہ انگور نہیں ہے یہ ہے لا سورا ملتان شریف اچھا شاہ رک شاہ رکنیالم رحمہ اللہ علیہ کے شہر ملتان شریف کے تفہے ہیں کیا ریٹ چھے سو چھے سو اکسو بیس روپے کلو اسی کے ساتھ جو مرچ لگتی ہے وہ پڑی ہے اس کا کیا ریٹ ہے چھے سو اکسو بیس اس کا ریٹ ست سو اکسو چالیس اس کا ریٹ چھے سو اکسو بیس اور شملہ آج ہے ہزار روپے دڑی ماشاءاللہ حافظ صاحب السلام علیکم بھئی حافظ صاحب سے مشورے لیتے حافظ صاحب سبزیا تو پھر آگ اگلنے لگی ہے سبزیا پھر آگ اگلنے لگی ہے تو سستی ہونے چاہیے نا اچھا زیادہ گرمی بھی اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ خراب ہو گئی ہے سارا یہ بیلیں جو ہے نا بیل جو ہوتی ہے جو درخت ہوتے ہیں ہاں ہاں چھوٹے چھوٹے جو لننے بھونے درخت ہوتے ہیں بلکل بلکل اکنی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اچھا اس لیے سار وہ مرچا جاتے ہیں تو پھر پیداوار نہیں دیتے ہیں جی پیداوار نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے مہنگی گرمی بھی اچھی نہیں ہے تو کیا دس بیس دن ہونے چاہیے اس سارے ہونے میں یہ چیزیں اور بھی مہنگی ہو جائیں گے اور بھی مہنگی ہوں گے سبحان اللہ بندی آج کیا چلایا بندی آج صبح چلیئے پہلے ساڑے پانسو پھر چھے سو ہاں ساڑے چھے سو اچھا ایک سو بیس تیس روپے کلو جی چلے بہت شکریہ آپ پیارے بھائی السلام علیکم کیا حالے جی کیا ریٹ ہے آج یہ سب سے بڑی ڈیلر ہے دیکھ رہے ہیں گاجر ہی گاجر پڑے ان کے پاس چار سو یہ لاہوری ہے نا اسی روپے کلو چار سو روپے دلی لاہوری گاجر اور یہ لال گو بھی پانسو روپے سو روپے کلو ہے لال گو بھی پانسو روپے یعنی چار سو سے لے کر پانسو روپے تک ہے پانچ کلو یہ ہے آپ کے خون کو بڑھانے والا زبردست چک اندر اور ہنڈرڈ روپیز ایسا کرے لہا کہ موں میں پانی آئے بڑے بھولو کے بچوں کے نہیں چار سو روپے سی روپے کلو اور یہ والا وہ بھی چار سو اور یہ اروی تیرہ سو روپے اروی کافی مہنگا ہے بھائی ساڑھے چار پانسو روپے تک اتنا بریق اور خوبصورت تھر آپ کو ملے گا سنیک ویجٹیبل یہ کیا بات ہے بھائی واقعی دوستو گرمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سبزیوں کی پیداوار کم ہو گئی جاڑیاں مرجا گئی ریٹ اوپر چلے گئے دگپٹ آپ ٹک سلا پانچ ہزار سال پرانا ٹک سلا کے تحفے یہ آلو ساڑھے تین سو چار سو کے لگ بگ چل رہا ہے یہ نئے آلو ہے بالکل ملائی آلو اب مانسیرہ بھی شروع ہو گئے ساتھ ساتھ حجی صاحب السلام علیکم حجی صاحب کیا حال ہے ما شاء اللہ حجی صاحب پنگ پیاس کا کیا ریٹ ہے چار ساڑھے تین چار ما شاء اللہ یہ دیکھ لیں بھئی اتنا خوبصورت پیاس ہے یہ اگر یہ مکس ڈالیں گے تو پھر تو ساڑھے تین لیکن اگر آپ چن چن کر اٹھائیں گے تو پھر چار سو تقریباً کوئی ستر روپے کلو اسرار بھئی اسلام علیکم اسرار بھئی اس والے لیسن کا ریٹ بتائیں بہت سستہ لگائے بھائی بھروہ لیسن صرف گیار سو روپے دڑی گیپ ٹاپ کوئٹا ما شاء اللہ بلوچستان تو یہ والا تین سو روپے کلو ساڑھے چودہ سو روپے دڑی تین سو روپے کلو یہ بھی سارا بھروہ ہے اور ہاں اگر آپ بیگم سے ڈرتے ہیں اور وہ کیا رہے چلو والے سن لے آئے وہ بھی اسرار بھئی نے آپ کے لیے رکھ کے یہ دیکھ لیں آپ میں خود یہ لے کر جاتا ہوں ڈر کے مارے اور نہ پھر مجھے چل کے اتارنے پڑتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اسرار بھئی چار سو روپے دڑی ہے پاک پتن شریف کے تفہے ملائی 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 یہ دیکھ لیں آپ یہ اوریجنل دیسی ٹینڈا ہے اٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو اور اس کے ساتھ بلیک ٹینڈا پڑھے جو کہ مارکیٹ میں نایاب ہے یہ اس سے بھی زیادہ دیسی اوریجنل ہے بالکل جس میں کوئی شک ہی نہیں ایسا دبردست ہے اور اس کا ریٹ میرے بھئی نو سو روپے ایک سو اسی روپے کلو میرے نہایت محترم دوستو یہ صورتحال ہے منڈی کا یہ جو ریٹ ہم دے رہے ہیں یہ صرف منڈی میں دستیاب ہے منڈی سے باہر آپ کو یہ ریٹ قطعا نہیں مل سکتے کیونکہ یہاں سے لے جاتی ہوئے ان کے اخراجات آتے ہیں دوسری بڑی بات یہاں کلو کلو تو ملتی نہیں ہے ہم ویسے آپ کو کلو کا ریٹ تو بتاتے ہیں یہاں آپ پانچ کلو لے کر جائیں گے جیسے یہ شاپر بھری ہوئے پڑے ہیں یہاں پانچ کلو سے اوپر جتنا آپ کو چاہیے اتنا لے کر جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہی اپ ڈیٹ رہی بہت شکریہ اللہ حافظ پاک